پیریک انصاف اور اتحادیوں کے خلاف حکومتی کارروائیوں میں تیزی سابق وفا کی وزیر شیخ رشید اور پی ٹی آئی کے نو وزراء اور رہنماوں کے سفارتی پاسپورٹ منسوخ ڈائیٹوریٹ آف پاسپورٹ اینڈ ایمیگریشن کے نوڈیفکیشن کے مطابق عصد عمر پرویز خٹک علی امین گنڈاپور علی محمد خان فرو خبیب زرتاج گل آزم خان سواتی شیخ رشید اور علاوہ عباس پبی کا پاسپورٹ کینسل اور غیر فال کر دیا گیا نو مئی کا واقعہ ناقابل بھتاشت ہے ہم نے مل کر ایک ریڈ لائن تے کر لی ہے زندہ قومیں اپنے محسنوں اور ہیروز کی عزت اور وقار کو برقرار رکھتی ہیں وزیراسم شہباز صریف کا دو ٹوک موقف یوم تقریم شہدائے پاکستان کی پروکار تقریم میں بھرپور شرکت پر پاکستانی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا وزیراسم شہباز صریف سے موونی خصوصی شیزاف فاطمہ خواجہ نے بھی ملاقات کی وزیراسم نے کہا شہدہ نے ہمارے لیے قربانی آدین تاکہ ہم امن سے رہ سکیں شہدہ اور ان کے لواہتین ہمارے لیے قابل احترام ہیں ملاقات میں شیزاف فاطمہ خواجہ نے وزیراسم کو یوت پروگرام پر پیش وقت کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا وزیراسم نے کہا کہ نوجوانوں کو یکسان ترقی کے مواقع اور باوقع روزگار کی فراہمی اولین ترجی ہے نوجوانوں کو تعلیم و ہنر کی بین الاقوامی میار کی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں کا انقاد بھی کیا جا رہا ہے کوئٹہ میں جاری قومی کھیلوں میں نوجوانوں کی مصبت سرگرمیوں میں حصہ لیتے دیکھ کر دلی مصررت ہوئی کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ آج فیصلہ کیا ہے مشکل فیصلہ تھا آسان فیصلہ نہیں تھا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سیاست تھوڑ دوں گا جب میں سیاست چھوڑ دوں گا تو پھر دیری کے انصاف میں بھی جو میرا قدائے سنکی صدارت کا پور کمیٹی کے ممبر کا یا ایم اے کا سب سے میں صیفہ دیتا ہوں نو مائی کے دلسوز واقعات میں مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی فلسفے سے دور ہو جاؤں اور میں اس سیاسی فلسفے کے ساتھ اب نہیں چل سکتا پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والوں میں سابق وفا کی وزراء علی زیدی اور مقدوم خسرو بختیار بھی شامل صدر پی ٹی آئی سندھ علی زیدی نے اپنے ویڈیو پیغام میں سیاست سے کنارہ کش ہونے کا اعلان کیا نو مائی کے واقعات کی پرزور مضمت کرتے ہوئے علی زیدی نے کہا کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے جو ہوا بڑا غلط ہوا پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے صدر خسرو بختیار نے امران خان سے راہیں جدا کرتے ہوئے کہا کہ نو مائی کے دلسوز واقعات نے مجبور کر دیا کہ تحریک انصاف کے سیاسی فلسفے سے دور ہو جاؤ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سینٹر شہزاد وسیم نے بھی نو مائی کے واقعات کی مضمت کر دی سانہے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا کہا بطور اپوزیشن لیڈر سینٹ میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہوں گا سابق ایمین ایز چوکت علی اور راجہ خورم نواز بھی پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے دونوں نے اعلان نیوز کانفرنس میں کیا شاہ ممود قریشو اور سینٹر اجاز چودری کی نظر بندی کا حکم غیر قانونی قرار اسلامباد ہائی کورٹ کا دونوں کو فوری رہا کرنے کا حکم جسٹس میاغل حسن اورنگ زیب نے تفسیری فیصلے جاری کر دیئے فیصلے میں لکھا گیا کہ شاہ ممود قریشو کی طرف سے مسلح فاج کے بارے دیئے گئے کسی خاص بیان کو غلط قرار نہیں دیتی اجاز چودری کی نظر بندی کی گیارہ مائی کا حکم غیر قانونی قرار اسلامباد ہائی کورٹ نے سینٹر اجاز چودری کی تری ایم پیو کے تحت نظر بندی کا لدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا وکیل نے اجاز چودری کی طرف سے انڈر ٹیکنگ دی رہائی کے بعد انڈر ٹیکنگ کی خلاف فرصی ہوئی تو اجاز چودری کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی شاہدری پر وزراہی کے گھر پھر سارچ آپریشن کی تیاری پولس اور ایلیٹ فورس کے تازہ ادم دستے لاہور میں پر وزراہی کے گھر کے باہر پہنچ گئے پولس نے گھر کے اندر اور باہر جانے پر پابندی لگا دی ناکابندی بھی سخت کر دی گئے ادھر پی ٹی آئی کے سابق ایم میں نیا میں جوکر کو ملتان پولس نے دوبارہ کرفتار کر لیا سپریم کورٹ کے حکم پر آڈیو لیکس کمیشن نے اپنی کارروائی روک دی جسس کازی فائز عیسا نے آج کی سمات کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا اٹرنی جنرل کمیشن کے سامنے پیش ہوئے سربراہ کمیشن جسس کازی فائز عیسا کے طلب کرنے پر اٹرنی جنرل نے گزشتہ روز کے حکم نامے کی کاپی فراہم کی جسس کازی فائز عیسا نے کہا کہ اٹرنی جنرل صاحب کیا آپ نے عدالت کو اگاہ نہیں کیا کمیشن دو سو نو کی کارروائی نہیں کر رہا حیران ہوا آپ نے کل ان نکاک کو رد نہیں کیا درخواست گزاروں میں سے بھی کوئی کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوا باہر پریس کانفرنس کی جاتی ہے لیکن ہمارے سامنے پیش کوئی نہیں ہوا سپریم کورٹ نے کل کے تحریری حکم نامے میں میرے کیس کا ذکر کیا جسس کازی فائز عیسا نے ریمارکز دیئے سپریم کورٹ کا جڈیشل آرڈر ہے اس لیے مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے ہو سکتا ہے جن کی مبینہ آڈیوز آئیں انہوں نے خود ریکارڈ کر کے لیکی ہوں سپریم کورٹ میں ہمیں کوئی بار بہت تکلیف دے قسم کی ٹاسک ملتے ہیں جسٹس کازی فائزی ساس آنے کوئٹا کا ذکر کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے سانہے نو مئی ملکی ظالمیت پر حملہ تھا اس کے خلاف پوری قوم یکسو اور پورازم ہے پوری قوم مسلحہ فواج کے ساتھ کھڑی ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سی پی انی کے حدیداروں کے عزاز میں دیے گئے استقبالیاں میں شرکار جنرل سیکیٹری سی پی انی آمیر محمود اور حاجی محمد رفیق پردیسی نے گورنر سندھ کا استقبال کیا گورنر سندھ نے کہا ملک سیاسی اور معاشی مشکلات کا شکار ہے اس صورتحال میں میڈیا پر بھاری ذمہ داری آئد ہوتی ہے قومی سالمیت کے خلاف کی جانے والی ساتھشوں سے عوام کو آگاہ کرنیاں میڈیا کی ذمہ داری ہے ترکیہ کے کانسل جنرل بھی تقریب میں شریک ہوئے پاکستان اور عمران اب اکٹھے نہیں چل سکتے پی ٹی آئی کا سیاہ دور اب ختم ہو چکا گچاوارہ میں عوام اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزر آسم کے معاونے خصوصی اطاعت تارٹ کا کہنا تھا نو مائی ملکی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ کرنے کی کسی کی جررت نہیں تھی فوجی تنصبات پر حملہ پاکستان کے دشمنوں کا خوف تھا جو پی ٹی آئی نے پورا کر دکھایا امران خان کے جھوٹ اور یوٹن سب کے سامنے ہیں پی ٹی آئی کی انتشار کی سیاست انجام کو پہنچ رہی ہے ایمکی امران نما مصطفیٰ کمال کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہم نے امران خان کے ریاست مخالف بیانیے کی اس وقت بھی مخالفت کی تھی جب وہ اپنے سیاسی گریر کے عروج پر تھے پرانی سیاسی جماعتوں کی بدترین کارکتگی کے باعث لوگ امران خان کے جانب متوجہ ہوئے ادھر احتساب عطالت میں غیر قانونی الارٹمنٹ ریفرنس کی سماعت بغیر کارواہی آٹھ جولائی تک کے لیے ملکبی جماعت اسلامی نے کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ لیے پیپلز پارٹی ہمارا مینڈٹ تسلیم کرے تو باتچیت کا مرحلہ آگے بڑھائیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں ہمارے مینڈٹ پر قبضہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی نمائندے حلف بھی نہیں اٹھا پا رہے پولیس کے ذریعے پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے حافظ نیمو رحمان نے مزید کہا کہ کراچی کی آبادی ساڑھے تین کروڑ ہے ابھی بھی ڈیڑھ کروڑ کو نہیں گنا گیا ہم صرف اپنا حق مانگتے ہیں تختیاں آپ لگا دیں تو کام ہم کریں گے عدلیہ کی کئی فیصلے سمت سے بالاتر ہیں آٹیکل تر ایسٹ کی جو تشریح کی گئی وہ غلط تھی وزیراعلا حسین مراد علی شاہ کا سٹی کورڈ بار اسوسییشن کے نام انتقہ بہتداروں سے خطاب حلف بیولیہ تقریب سے خطاب میں وزیراعلا مراد علی شاہ نے کہا کہ وہ کلاس سے مل کر قانون اور آئین کی حکمرانی یقینی بنائیں گے وزیراعلا حسین کو کراچی بار اسوسییشن کی احساسی میمبر شرپ بھی دی گئی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی بلند ترین پرواز اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو دس روپے کی نئی بلند ترین سطح پر آ گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو ستاسی کی سطح عبور کرنے کے بعد دو سو چیاسی روپے سے نیچے آ گیا انٹر بینک میں ڈالر ریال پاؤنڈ یورو کی قدروں میں کمی ہوئی گلکت پلتستان میں خوفناک حادثہ اسطور کے علاقے شنٹر میں برفانی تودہ گرنے سے دس افراد جامحق جامحق ہونے والوں میں خواتین بھی شامل تودے کی زد میں آنے والے دس سے زائد افراد زخمی ریسکیو آپریشن جاری وزیر اعلی گلکت پلتستان نے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری بہامل لگر میں دوسرے روز بھی تیز ہوا اور گرہ چمک کے ساتھ بارش اور جالہ باری کا سلسلہ جاری بورے والا اور قریبی علاقوں میں بھی توفانی بارش گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرتے رہے پاک پتن میں تیز بارش اور جالہ باری ہوئی منڈی سادھے گنج میں بھی وقفے وقفے سے بارش محکم موسمیات کے مطابق مغربی ہواوں کا ایک اور طاقتور سسٹم کل ملک میں داخل ہوگا بارشیں برسانے والا سسٹم 31 مئی تک موجود رہے گا موسیقی